خیمتی لمحے تو یہ کیا صحیح ایسے ہی کوئی لکھ دیتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی پروسس ہوتا ہے یا کیسے ویریفائی کیا جاتا ہے یا کیسے پتا چلتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا کیسے اس کی شرطیں کیا ہیں یہ بتائیے اللہ آپ کو رضای خیر اتا فرمائے الحمدللہ وحدہ وصلاة وصلاة وصلام علاملہ نبی بعدہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد آپ نے بہترین سوال کی الحمدللہ حدیث صحیح ہے حسن ہے ضعیف ہے یا حدیثوں کے آگے پیچھے لکھا ہوا رہتا ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی جو مرضی آئی اس نے ویسا لکھ دیا ہے لیکن یہ کسی کے محنت کی ناقدری ہے کیونکہ صحیح حدیث کو جاننے کے لیے یا کسی بھی حدیث کے بارے میں ایک حکم تک پہنچنے کے لیے کہ وہ حدیث صحیح ہے حسن ہے ضعیف ہے مقبول ہے غیر مقبول ہے بڑی محنت ہوتی آپ نے صحیح کی تعلق سے میں سوال کیا ہے تو میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی محدیث نے کسی حدیث کو صحیح کہا شیخ خلبانی رحمہ اللہ نے کسی حدیث کو صحیح کہا تو انہوں نے اس سے پہلے کیا کیا شروط اپنے سامنے رکھی ہوں گی صحیح حدیث کی جب شرطیں ہم پڑھتے ہیں مسترح کی کتابوں میں تو صحیح حدیث کی تعریف جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کہ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر پانچ چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے سب سے پہلے چیز کہ اس حدیث کو روایت کرنے والا عادل انسان عادل کس کو بولتے ہیں عادل ہمارے اردو میں یا عربی میں بھی عادل انصاف کے معنی میں آتا ہے لیکن یہاں پر جو عادل ہے وہ الگ ہے الگ معنی میں عادل کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیندار انسان جو نمازوں کا پابند ہو صاحبِ لحیہ ہو شریعت کا پابند ہو اور جو نمازوں کا پابند نہ ہو وہ عادل نہیں ہوگا اسی طریقے سے اس کے اخلاق اچھے ہو ایسا نہیں کہ صرف نمازوں کی حد تک ہو اور لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات خراب ہو اگر ایسا شخص بھی ہوگا تو بھی وہ عادل نہیں ہوگا عاداب کے ساتھ رہتا ہوں علماء کرام کی عزت کرتا ہوں قرآن الحدیث کو یعنی جو بھی چیزیں آتی ہیں عقیدہ وغیرہ کے حساب سے وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ ایک دیندار آدمی ہو اس حدیث کو بیان کرنے والا ہوں مَا رَوَاهُ عَدْرُنْ یہ پہلی صفت ہے کہ جتنے بھی اگر آپ کوئی حدیث اٹھائیں مثال کے طور پر صحیح مسلم کی اب صحیح مسلم کی حدیث اگر صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو صحابی کی تو ویرفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں سب دیندار لوگ تھے اللہ رب العالمین نے ان سے جنت کا وعدہ کیا تو ان کے شخصیت کو ویرفائی کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اس سے پہلے جو لوگ ہیں ان کو ویرفائی کرنا ضروری ہے تابعین ہوں گے تابعین ہوں گے چار پانچ لوگ ہوں گے تو ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ہمیں یہ پتا لگانا پڑے گا کہ وہ دیندار انسان تھا کی نہیں تھا یعنی ان کی بھی صیرت پڑھی گئی ہے ان کی صیرت پڑھی جائے اور میں بھی میں نے بولا کہ اگر پانچ راوی ہیں صحابی تک تو ان پانچ لوگوں کی الگ الگ ہسٹری ہمیں اٹھا کر کے پڑھنا پڑے گا اور محدیسین نے ان کے تعلق سے کتابیں لکھی ہیں آپ کتابیں اٹھائیں گے پڑھیں گے کی فلاں سقہ تول کی فلاں راوی جو ہیں وہ سقہ ہیں سقہ یعنی قابل اعتماد بھروسہ کر سکتے وہ دیندار انسان یعنی ان کا بھی کیاریکٹر ویریفیکشن ہوا ہے کیاریکٹر ویریفیکشن صحیح ان کے شخصیت کو ویریفائی کیا گیا اب یہ کام آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے پانچ راویوں کے بارے میں آپ کو ڈھونڈنے کے لئے کافی وقت لگنا ہے یعنی پہلے ان کے عمال اور ان کے کس طریقے سے وہ لوگ دین فالو کرتے تھے وہ اس کے بعد پھر ان کے معاملات اور ان کے پرسنل کیاریکٹر بھی ویریفیکشن اور یہ دیکھنے کے بعد آپ صحیح حکم نہیں لگائیں گے ابھی اور اسٹیپس ہیں آپ کے ساتھ یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ عادل ہے دوسری جو شرط ہے صحیح حدیث کے لئے ضابط ہونا اور ضابط ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اس نے علم حاصل کیا ہو سب محفوظ کر کے رکھا ہو اور محفوظ کرنے کی دو قسمیں یا تو لکھ کر کے محفوظ کر لیا ہو جیسا عام طور پر آج کے زمانے میں کیا جاتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کا نسیان زیادہ ہے ہم لوگ زیادہ چیزیں یاد نہیں رکھ پاتے یا حفظ سے ہی اپنے ذہن میں یاد رکھا ہو اس طور پر کہ جب بھی اس کو اس حدیث کو پیش کرنے کی ضرورت پڑے وہ فوراں اس حدیث کو ہو بہو پیش کر دے تو ایسا انسان ضابط ہے بہت سارے علماء ایسے گزرے جو دیندار تو تھے لیکن حفظ کمزور تھا ان کی روایتیں قابل قبول نہیں ہوتی تو دیندار بھی ہونا ہے پہلی جو شرط ہے اور دوسری جو شرط ہے ضابط ہونا ہے کہ آپ کا حفظ مضبوط ہو کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ حدیث کے بعد اس حدیث کے الفاظ اٹھا کر اس حدیث میں ڈال دیں غلطی ہو سکتی ہے تو یہ بھی ویریفائی کیا جاتا ہے کہ ان سے اس غلطی کا امکان موجود نہیں یعنی اس میں حدیث میں ورڈ ٹو ورڈ اگزیکلی ویسے ہی اوپر سے نیچے آیا ہے جی ویسے ہی بالکل ایک ورڈ ادھر نہیں ہے ادھر ایک ورڈ ادھر نہیں ہے اچھا یہ دوسری شرط تیسری شرط یہ ہے کہ متقصیل السند یہ جو چین ہے آپ کی پانچ لوگ ہیں پانچ لوگوں نے ہر ایک سے ملاقات کیوں یہ شاگرد ہے چین آف نیریٹر جس کو کہا جاتا ہے یہ شاگرد ہے اس نے اپنے استاذ سے ملاقات کیوں یہ ان کے شاگرد ہیں انہوں نے اپنے استاذ سے ملاقات کیوں انہوں نے اپنے استاذ سے ملاقات کیوں انہوں نے اپنے استاذ سے ملاقات کیوں یہ دیکھنا ضروری اور یہ دیکھنے کے لئے ہمیں ضرورت کس بات کی پڑتی ہے کہ سب کی تاریخ پیدائش ڈٹ آف برت اور سب کی تاریخ وفات ڈٹ آف ڈٹ یہ رفائی کرنا سب کے بارے میں ضروری یہ کب پیدا ہوئے کیا جب یہ پیدا ہوئے تھے تو یہ موجود تھے کی نہیں موجود بہت سارے راوی ایسے ہیں جنہوں نے روایت کر دیا لیکن جن سے روایت کر رہے ہیں دو دو تین دن سال کا گیا پا رہا ہے ہاں دو دو تین دن سال کا گیا پا رہا ہے تو وہ حدیث وہاں سے کٹ ہو جائے گی اس پر صحیح کا حکم نہیں لگے گا تو ہر ایک دوسرے سے ملاقات کیا ہو اس کو متصل سنت کیتے ہیں اور اس کو بھی دیکھنے کے لیے ایک وقت کافی درکار ہے یہ تیسری شرط ہے چوتھی شرط یہ دیکھی جاتی ہے غیر معلل معلل وہ حدیث نہ ہو معلل سے مراد ہے کہ اس حدیث کے اندر کوئی چھپی ہوئی ایسی بیماری نہ ہو یا ایسا نقص نہ ہو جس کی وجہ سے حدیث کے اوپر بات آئے کبھی کبھر کیا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں ایک حدیث بلکل صحیح لگتی اور ہم اور آپ جیسے کم علم اگر اس حدیث کے اوپر حکم لگانے چلیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے سارے راوی سخہ سارے راوی وابط اور چین بھی آپس میں مل رہی ہم صحیح کا حکم لگا دیں گے لیکن جو ماہر ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس حدیث کے اندر کیا ہے کوئی کمی ہے کوئی خامی ہے یا نہیں جیسے حدیث سے تو اگزامپل نہیں میں دوسرے فن سے اگزامپل دیں ایک فن ہے تو میں فن سے ہی اگزامپل دوں گا فن میں کیا ہوتا ہے جو جوہری ہے جو سونا خریدتا ہے سونا بیچتا ہے وہ ہاتھ میں لے کر کے بتا دے گا کہ یہ ٹونٹی ٹو کیرٹ ہے یا ٹونٹی فور کیرٹ ہے ایکسپیرینس ہو گیا اس کے اندر کتنا ملائے گیا ہے کتنا ملائے نہیں گیا ہے خالص ہیں غیر خالص ہیں فوراں بتا دے گا کیونکہ وہ اس کا کام اسی طریقے سے یہ محدیسین کا کام ہوتا ہے کبھی کمار کیا ہوتا ہے مثال میں کوئی حدیث گڑھ دیا میں اس زمانے کا ہوں نہ میری ملاقات تابین سے نہ تبع تابین سے نہ صحابے کسی سے نہیں میں نے یہ بیٹھے بیٹھے حدیث گڑھ لیا کہ امام مالک نے فنا تابعی سے انہوں نے فنا صحابی سے روایت کیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرمایا ہے اب یہ حدیث تو میں نے بیان کر گئے کہیں کتابیں بھی لکھ دیا تو بظاہر وہ حدیث کیا ہوگی صحیح ہوگی لیکن اس حدیث کا پتہ کون لگائے گا محدیس اس حدیث کا پتہ محدیسین لگا لیتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا اس نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے یہ اس کی اپنی منمانی چیزیں ہیں نبی علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ حدیث بیان نہیں کی تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کوئی چھپی ہوئی بیماری بھی نہیں ہونے چیز کیونکہ حدیث کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں کمیاں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک ظاہری جیسے ملاقات ہی نہ ہوئے یہ ظاہری ہے سقانہ ہوئے یہ ظاہری ہے ایک چھپی ہوئی بیماری ہوتی ہے نقص ہوتا ہے جس کو محدثی نہیں پتا کرتے ہیں اس کے بعد آخری جو شرط ہے پانچویں شرط وَلَا شَازٍ کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو شاذ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سقہ راوی روایت بیان کر رہے ہیں یہ لوگ دوسرے سقہ راویوں کی مخالفت نہ کریں کبھی کبار یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث بیان کریں اس حدیث کو دوسرے اور زیادہ بڑے عالم مثلا میں چھوٹا طالب علم ہوں میں کوئی بات بیان کر رہا ہوں لیکن شیخ ناصر الدین علبانی رحمہ اللہ جو کی ہم سے بڑھ کر کے ہیں وہ کوئی بات بیان کر رہے ہیں تو میں بھی آپ کے نزدیک قابل اعتماد ہوں شیخ بھی قابل اعتماد ہے لیکن شیخ کے اوپر زیادہ اعتماد ہوگا وہ اوثق ہیں تو ایسی صورت میں اگر میں کوئی بات بیان کروں اور اس کی خلاف شیخ علبانی رحمہ اللہ بات بیان کریں تو کس کی بات قبول کی جائے گی شیخ علبانی رحمہ اللہ بات قبول کی جائے گی وہ معتبر عالم ہیں تو ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بعض راویوں سے غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ کمال جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے غلطی کا امکان ہر ایک سے تو کبھی غلطی ہو جاتی ہے سقہ راوی اگر مخالفت کرتا ہے کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے اور جو دوسرے جو راوی ہیں اچھے زیادہ معتبر تو یہ پانچ کنڈیشنز پانچ شروط جب کسی حدیث کے اندر آتے ہیں تب جاگر کے اس کے اوپر یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اب ہم نے صرف لفظیں صحیح دیکھا اس کے پیچھے کے کنڈیشنز نہیں دیکھیں اس وجہ سے محدیسین کی محنتوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لیے پرا پروسس فالو کرنا مرتا ہے تو دیکھئے کتنا آسانی سے لوگ حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں اور حدیثوں پر چاہے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو مانیں گے ہم اس کو نہیں مانیں گے یہ غلط ہے یہ صحیح یہ شاید اخلوں سے سوچتے ہیں کہ شاید نہیں ہو سکتی دیکھئے اس کے پیچھے اتنا ویریفیکیشن پروسس ہے اور اس کو لوگ سائیڈ میں ہٹا کر یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اخل میں بات آ نہیں رہی تو ہم اس کو ٹھکرا دیں گے تو اس سے ایک اور یہ بھی اندازہ لگ رہا ہے جا کے پڑھیں پھر کہیں کہ یہ غلط ہے صحیح علماء کا بھی اختلاف ہوتا ہے کسی حدیث کو کسی عالم نے صحیح کہا ہے کسی عالم نے ضعیف کہا ہے تو جو عالم ضعیف کہتے ہیں وہ بھی ان شروط کو فالو کر کے ہی ضعیف کہتے ہیں تو اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے کسی کے اوپر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں حدیث کے بارے میں خود ویریفیکیشن حاصل کروں تو اب آپ کو ان شروط کے اوپر چلنا پڑے گا جو محدثین رحمہ اللہ نے بنائے ہوئے رزاک اللہ خیر شیخ شیخ نے بہت ہی اہم موضوع پر اس چیز کی وضاحت کی ہے اور الحمدللہ ہم کو پتا چلا ہے کہ ایک حدیث کو صحیح ہونے کے پیچھے کتنا بڑا ویریفیکیشن پروسس ہوتا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے اور کیا کیا چیزوں کو دھیان میں رکھ کر ایک کتاب میں لکھ کر اس کے آگے صحیح لگایا جاتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم کوئی بھی حدیث کو ایسے ہی آسانی سے انکار نہ کریں اور کوئی بھی حدیث کو ہم اتنی آسانی سے نہ چھوڑ دیں اور کوشش یہ کریں کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ حدیثوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور آپ سب سے گزارش ہے ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی موسیقی